مارخور کی آواز سنتے ہی سامپ اپنے بل میں دوبک جاتے ہیں مارخور اونچے سے اونچے پہاڑوں اور چلٹانوں پر پہنچنے کے لیے مشکل ترین راستوں کو اپنے پیروں تلے روند دیتا ہے یہ رات کے اندھیرے میں کالے رنگ کے سامپوں کا پتہ لگا کر انہیں اپنے جبڑوں سے چبا جاتا ہے ویسے تو مارخور کی گکھوراک، گھاس اور درخت کے پتے ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ زہریلے سامپوں کو کیوں کھا جاتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ قدرت نے سامپ جیسے زہریلے جانوروں کو جبانے کے لیے ایسی جس اپنی جس مخلوق کو یہ کام سوپا ہے اسے مارخور کہتے ہیں یہ انتہائی مشکل سفر انتہائی مہارت سے کرتا ہے اور اس کی چال بہت پرسکون اور مدھم ہوتی ہے کیونکہ یہ جانتا ہے کہ اس کے قدموں کی آواز سے دشمن کو اس کا پتہ چل سکتا ہے مگر جب معاملہ تیز رفتاری کا ہو تو یہ جاندار پہاڑوں کا سینہ چیرتا ہوا لمبے سے لمبے فاصلے چند منٹوں میں تیہ کر لیتا ہے اس کا زیادہ تر وقت جنگلوں اور پہاڑوں کی خاموس چوٹیوں میں چھپے رہنے میں گزرتا ہے برطانوی راج کے دنوں میں مارخور کے شکار کی باقاعدہ مہم چلائی جاتی تھی اس کے شکار کو مشکل ترین شکار بانا جاتا تھا مارخور کے قدموں کی تلاش شکاری کو ایسی جگہ لے جاتی تھی جہاں شکاری خود شکار ہو جاتا تھا اس صورت میں شکاری زندہ واپسی کو ہی اپنی کامیابی سمجھتا تھا